بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج عید کا دوسرا دن ہے عام تاتیل ہے سرکاری چھٹی ہے لیکن اس کے باوجود آپ ٹویٹر کھولیں تو وہاں پہ ایک جشن کا سماع ہے اور وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے لیے امید کا نیا دروازہ کل گیا وزیراعظم کا قوم سے خطاب چھٹی کے باوجود یہ سب کچھ آخر ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ کل تک جو بتایا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف کے آگے پاکستان کی خود مختاری کو بیچ ڈالا گیا ہے جس میں بلاول زرداری آ کر کہتے تھے کہ پھار ڈالو آئی ایم ایف کی ڈیل اور ری نیگوشیٹ کرو پھر ہمیں احسن اقبال کی طرف سے بتایا جاتا تھا کہ دیکھو تم لوگوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا اب اس ساری صورتحال کے دوران اچانک سب کچھ بدل گیا ہے وہی لوگ جو کل تک ہمیں کہتے تھے کہ دیکھیں یہ امران خان کی لابی ایگریمنٹ نہیں ہونے دے رہی اگر امران خان کی لابی اتنی ہی متحرک تھی تو وہ اب بھی نہ ہونے دیتی پھر یہ بھی بتایا گیا کہ آئی ایم ایف جیو پالٹکس کا حصہ ہے پھر ہمیں بتایا گیا کہ آپ دعا کریں کل تک جو کہتے تھے کہ اگر کرز مل گیا تو بھی ٹھیک ہے نہ ملا تو بھی ٹھیک ہے وہ آج ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ بہت بڑی کامیابی ہے چند روز پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا حمد میر نے جب تیل کی قیمتیں کم ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ گوڈ بائی ایم ایف جبکہ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے پھر کامران خان بتا رہے ہیں کہ ان تھک میند ہے یہ شہباز شریف کی ذرا حکومتی وزراء کا جو ہے وہ اگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں خواجہ عاصف کہتے ہیں کہ الحمدللہ ایم ایف کا معایدہ تمام تر خدشات کے باوجود مکمل ہو گیا وزیر اعظم وزیر خزانہ اور ٹیم کے تمام عراقین مبارک بات کے مستحق ہیں بہت سے خیر خواہوں کی امیدوں پر پھانی پھر گیا جس میں دوست دشمن بھی شامل تھے بلکل اچھی بات ہے ہم نے بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہے اس کے بعد اس صورتحال ایک صورتحال احسن اقبال نے بتائی ہے احسن اقبال کے مطابق ایم ایف معایدہ پاکستان کے لیے خوشخبری ہے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی سفارتکاری نے بڑا اہم کردار ادا کیا اور ایم ایف معایدہ ہماری معاشی چیلنجز کی مرہم پٹی ہے جس کا مطلب بہت سادہ ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم نے شاید انڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے شاید ہم دنیا کی دوسری بڑی ایکانومی بن گئے ہیں شاید ہم دنیا کو کرز دینا شروع ہو جائیں گے لیکن آج یہ ساری خوشی اور سارے کا سارا کچھ سارے کا سارا ایک کرز ملنے پر ہے شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کرز ملنے سے پاکستان کو اقتصادی ترقی کی راہ پر لانے میں مدد ملے گی وزیر خزانہ اور ان کی ٹیم کی محنت کو میں سراتا ہوں آئی ایم ایف کی ایم ڈی اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں اور پاکستان کا میڈیا بتا رہا ہے کہ بہت ہی خوشی کا اظہار وزیر اعظم کی جانب سے کیا گیا ہے پھر شہباز شریف اور عساق ڈار کی پریس کانفرنس قوم کو اعتماد میں لیا جانا یہ سبھی وہ لوگ تھے ناظرین اکرام جو بتاتے تھے کہ آئی ایم ایف ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے مگر آج ان کا لب و لہجہ ہی بدل گیا ہے اب معلوم نہیں ہے کہ یہ وزیر خارجہ کی سفارت خاری ہے جو بتایا گیا ہے کہ جاپان کے دورے پر کل جا رہے ہیں اور چار جولائی تک جاپان کا دورہ کریں گے جہاں پر ان کی کچھ اہم ملاقاتیں ہوں گی دوسری جانب ایک اور خبر ہے اور وہ خبر فون کھڑکنے سے متعلق ہے چونکہ اس وقت معاملات ایسے ہیں کہ اتحادیوں کے درمیان بھی بہت سب کچھ اچھا نہیں ہے ہر کوئی وزیر آزم بننا چاہتا ہے کوئی کہہ رہا ہے شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت کمفرٹیبل ہیں اگلے وزیر آزم کے کینڈیڈیٹ بھی وہی ہوں گے کوئی کہہ رہا ہے کہ شہباز شریف کیا پوری نون لے کے وزیر آزم کے امیدوار صرف نواز شریف ہوں گے تو یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں یہ سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی شہباز شریف نے آج کل آج مختلف کالز کی ہیں اور یہ اتحادی جماعتوں کو کی گئی ہیں کہا یہی جائے گا کہ مبارک بات کے لیے یا عید کی خوشی کے لیے یہ کی گئی ہیں اب اس کا مطلب ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نو مہینے کا ایگریمنٹ کر کے الیکشن کو آگے لے جائے گا اور کہا جائے گا کہ پہلے یہ چیزیں تیہ ہو جائیں نو مہینے گزار لیے جائیں یا پھر اب یہ تو نہیں ہوگا کہ معایدہ ہو گیا ہے پیبلز پارٹی کہے کہ جس ایگریمنٹ کی دیر تھی وہ تو ہو گیا تو اب ذرا آ جائیں اور اسمبلیاں ڈیزولو کریں اور الیکشن پر چلے جاتے ہیں تو اب شہباز شریف نے فضل الرمان اور بلاول زرداری کو فون کیا ہے اس کے علاوہ خالد حسین مقسی کو فون کیا خالد مقبول صدیقی کو فون کیا ایمل ولی خان کو فون کیا اور ان سب کو مبارک بعد عید کی دی ہے ان کی خیریت دریافت کی ہے ظاہر ہے یہ بہت بڑی بات ہے اب مسلم لیگ نون کی حکومت رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے کہ کل تک آپ آئی ایم ایف کی ڈیل کو غلامی کہتے تھے شکنجے میں کسنا کہتے تھے سازش کہتے تھے جو پولٹکس کا شکار کہتے تھے آج اسی ایم ایف کی ڈیل کو آپ پاکستان کے لیے مرہم پٹی کہہ رہے ہیں آپ ہمیں میڈیا اب آج ہمیں میڈیا بتا رہا ہے کہ عمران خان کے دور میں یہ پاکستان پر ظلم ہوتا تھا اور پاکستان کو بیچنے والی بات تھی لیکن آج پاکستان کا میڈیا میں بتا رہا ہے کہ ایم ایف کی ڈیل کتنی حلال ڈیل ہے یہ پاکستان کے لیے کتنی ضروری ہے چونکہ اب آپ پاکستان پر الزام نہیں لگا سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے جانے کے بعد مفتہ اسماعیل نے ایک ڈیل کی تھی اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ری نگوشیئٹ ہونے کے بعد تھی اب اگلی ڈیل آپ نے اپنے پچھلے معایدے کی بنیاد پر کرنی تھی تو حکومت نے جس طرح ناک کی لکیریں نکال کر جو کچھ کیا ہے امریکی سفیر کو آپ ملے ہیں برطانوی سفیر کو آپ ملے ہیں ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات ہیں اپنی جگہ شہباز شریف کی دھڑا دھڑ کالز کرنا اپنی جگہ لیکن شہباز حکومت اب بھی عوام کو یہ سمجھتی ہے کہ جناب کرز بڑھانے پر خوشی منائی جائے ہماری صرف کامیابی یہ ہے کہ ہمیں کرز ملا ہے ہمارے کرز کے مزید راستے کھل گئے ہیں تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بڑی کامیابی بہت بڑی فتح ہے جتنا جشن منایا جائے کام ہے میرے خیال سے عید کی تاتیلات کے ساتھ ایک تاتیل اور بڑھا دینی چاہیے تاکہ قوم صرف اور صرف کرز ملنے کی خوشی اور جشن کو سیلیبریٹ کر سکے اور آپ نے مقابلہ کرنا ہے انڈیا کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے اپنے دیگر دشمنوں کا کس بات پر اس بات پر کہ ہمیں تین ارب ڈالر کا کرز مل گیا ہے ذرا اندازہ لگائیے کہ انڈین پرائم منسٹر حال ہی میں امریکہ گئے ہوئے تھے اور انڈین پرائم منسٹر نے وہاں پہ انڈین اور امریکن کمپنیوں کے سی ای اوز سے وہ ملاقات کی اور بائیڈن کے ساتھ وہاں بیٹھے رہے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم پلس کر رہے ہیں ہم مائنس کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا وزیر آزم نگران وزیر آزم کون ہوگا ہم کہہ رہے ہیں کہ اگلا نگران وزیر آزم اجاز گوھر اجاز ہوگا کیونکہ اس کا نام بہت بڑا مضبوط ہے کیا اگلا موسن بیگ وزیر آزم ہوگا وہ کسی کا بہت کلوز دوست ہے تو اس کا نام ہو سکتا ہے یا اگلا وزیر آزم میاں آمیر محمود ہوگا وہ بھی بڑی لابنگ کر رہا ہے تو بہت سے چیزیں ہیں ابھی بہت ساری چیزیں بہت سارے امیدوار آئیں گے ہم انہی چکروں میں رہیں گے اور ہمارا دشمن ہم سے بہت آگے چلا جائے گا اور ہم دور سے اس کو اگر ہاتھ بھی ہلانا چاہیں گے تو وہ ہمارا ہاتھ ہلتا نہیں دیکھ پائے گا ہم اتنے پیچھے رہ جائیں گے تو یہ ہے ہماری حالت جس میں ہمارے بڑوں نے ہمیں ڈال دیا ہے صورتحال ایسی او اور بھارتی وزیر آزم نرندر مودی حصہ نہ ڈالے یہ ممکن نہیں ہے چند ہفتے پہلے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ گوہ میں ایک ایسی او سمیٹ میں گئے تھے جانا بھی چاہیے تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ شنگائی تعاون تنظیم کا وہ اجلاس تھا تو وہاں پہ ہمیں اپنا مدہ پیش کرنا چاہیے تھا اب بتایا گیا ہے کہ مودی نے شہباز شریف کو شنگائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دے دی ہے لیکن شہباز شریف انڈیا ٹریول نہیں کریں گے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چار جولائی کو یہ اجلاس ہے اور چار جولائی کو بزریا ویڈیو لنک پاکستان اس اجلاس میں شریک ہوگا حالانکہ یہ بلاول زرداری بھی ہو سکتے تھے لیکن بلاول زرداری وہاں جاتے تو پورا وفد اور مرتضی سلنگی کی اس طرح سے گوہ کے بیچ پر کھڑے ہو کر اپنی فوٹوز بناتے اور اپلوڈ نہ کرتے تو یہ موقع رہ جاتا اس لیے یہ بہت زیادہ تھا اب میں آپ کو جاتے جاتے ناظرین اکرام ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں اور یہ پاکستان کے اندر ہی ہوتا ہے کہ عدالت یا چیف جسس ظاہر ہے کہ ان پر لوگوں کو امید ہوتی ہے چند دن پہلے عمران خان کے گنگانے والے فیاض الحسن کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ چیف جسس عدالتی نظام پر سوالیہ نشان ہیں یہ وہ صاحب ہیں جو اس وقت استقام پاکستان پارٹی کے ممبر ہیں اور ایک پھل جڑی سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہیں جس طرح جگت باز یا تھڑے باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ایسے لوگ ہر جماعت کو چاہیے بھی ہوتے ہیں تو میرے خیال سے رینٹ جگت باز کو عدالتی نظام پر کومنٹس نہیں کرنے چاہیے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹس ایکشن میں ضرور کیجئے گا